بھائی پیسہ کماؤ پیسے سے دل نہ لگاؤ اور دل سے پیسہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے خرش کرو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین کڑک کڑک نوٹ جلوایا کرتے تھے پانچ پانچ ہزار کے نا جلاؤ اس کو آج اس کی اجازت نہیں ہے اس میں نقصان ہے لیکن دل سے نکالنے کے لیے نا جلواتے تھے تو آپ جلائیں نہیں خرش کریں کبھی کبار ایسے گڑی نکال کے کسی اچھے ٹرس میں دے دی کسی غریب کو دے دی اور سب سے زیادہ مصداق پیسہ خرش کرنے کا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دو آج کل لوگوں نے حدیعہ رشتہ داروں میں دینا چھوڑ دی ہے بسید بقرید پہ کوئی کھانا وانا کھلا دیتے ہیں بھائی بہن کو لفافے میں گڑی ڈالے جلے گا جب یہ دل جلے نا اتنا صدقہ ہو کہ دل میں آرے چلیں تو یہ آرے چلنے سے دل آئینے کی طرح شفاف ہو جائے گا شاعر نے کہا ہے نا آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل دل کو دل بنانا تھوڑا ڈیفیکلٹ کام ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جرہ رندہ چلے گا نا رگڑے لگے گا جب ہم وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ریگ مال سے گھسائی ہوتی ہے نا تو صدقہ کرتے اتنا بھی نہ کرو کہ کل دوسروں سے بھیگ مانگنی پڑ جائے اتنا بھی نہ کرو لیکن اتنا ہو کہ لگے کے دل پہ گھسائی ہو تھوڑا سا تکلیف ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے تأمل الغناء وتخش الفقر کہ آپ کو یہ ہو کہ اگر میں نے صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے میں غریب نہ ہو جاؤں کل اور اگر نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا اس کنڈیشن میں جب آپ صدقہ کرو گے تو نبی نے فرمایا یہ صدقہ سب سے افضل ہے اس میں آپ کا دل بہت جلتا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ غریب تو ہوتا ہی نہیں ہے صدقہ سے کبھی مال ہم نے کبھی نہیں کسی سخی آدمی کو غریب ہوتے دیکھا تو اس سے دنیا کی محبت کم ہوگی حدیث مکمل کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں فرمایا جعل اللہ فقرہو بین عینائیں وفرق علیہ شملہ جب دولت کو حدف بنائے گا مسلط کر لے گا تو فقر کا پھندہ اللہ اس کے سامنے لٹکا دیں گے ہر وقت در لگ رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں پیسہ ہے پلوٹ پڑے ہوئے لیکن در لگ رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں دوسرا فرمایا وفرق علیہ شملہ اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے اتنی ٹینشن ہے یہ کام بھی ہو جائے یہ بھی صحیح ہو جائے یہ والا بھی ہو جائے پتہ نہیں سارے کام ٹھیک ہوں گے ایک اٹکا باؤ گا اس کی وجہ سے ٹینشن وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں چلو ایک نہیں ہوا تو کیا ہے تو اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے اسے پتہ نہیں چلے گا میری اصل ٹینشن ہے کیا مجھے سکون ملے گا کس چیز میں اتنی فکریں اور فرمایا وَلَمْ يَاتِهِ مِنَتْ دُنِيَا إِلَّا مَا قُدِّرَلَا اور جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی مل جائے ملے گی اتنی جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہوتے ہیں تو سب کو پیسہ تھوڑی مل جاتا ہے بہت سے تو وہی موت تک روڑے ہی ناپتے رہتے ہیں سڑکیں ناپتے رہتے ہیں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ان کے فرمایا ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے تو ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو ٹینشن نہیں لیو بھائی آپ کو کیوں نہیں بھائی بھائی آپ کو صبح اپنے پرادا کھا لیا انڈے کے ساتھ دوپیر کھانا مل گیا رات کھانا مل گیا ضرورت تو دو وقت تھی مل تین وقت آئے انجوائے کرو مزا ہے کیا خیال ہے بھائی ہاں بیگم ٹینشن دیتی ہے یہ بڑا مسئلہ ہے نا شاتی شداد میں تو اس کو بولو بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات نے ہماری امہات نے آپ کی ازواج نے جب نبی سے یہ فرمایا کہ ہم اس غربت میں گزارا نہیں کر سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں تو اسی طرح مسکین ہوں تو تعالینا امتعکن و اسررحکن سراحا جمیلا کہ آؤ میں تمہیں نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں جاؤ جس سے مالدار سے نکاح کر کے رہنے رہو تو یہاں بھی ٹینشن لینے کہا بولو نہیں اپنی طرف سے کتا ہی نہیں کرو یہ نہیں کہ ادھر پیسے لوکر میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں بینکوں میں اور بیگم کو یہ بتا رہے ہیں جیسے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے اگر واقعی قدرت کی طرف سے آپ غریب ہو گئے تو بیگم کو دو لفظوں میں بتا دیں بیگم صاحبہ یہی میرے پاس آمدن ہے اتنی میری تنخ ہے اس میں اتنے ہی انڈے آ سکتے ہیں اس سے زیادہ میں سٹی سکول بیکن ہاؤس میں بچوں کو نہیں پڑا سکتا رہنے رہو ورنہ پتلی گلی سے نکل لو تو ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا خامخہ کی ٹینشن نے کیوں مسلط کیوئی ہے